بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین آج 27 دسمبر 2019 ہے آج سے ٹھیک 12 سال قبل لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کر کے پاکستان کی دو مرتبہ منتخب ہونے والی پہلی خاتون وزیر آزم بینظیر بھٹو واپس جا رہی تھی کہ ایک موقع پر انہوں نے اپنی بولٹ پروف جیپ کے سن روف سے باہر نکر کر لوگوں کے جمع غفیر کی محبت کا جواب ہاتھ ہلا کر دیا کہ اچانک ایک بدقسمت گولی ان کے سر پر لگی جو ہسپتال پہنچنے تک بینظیر بھٹو کی زندگی لے گئی یوں لگتا ہے کہ بی بی کے ساتھ ایک اہد ختم ہو گیا آج بارہ سال گزر گئے ہیں لیکن آج کی تاریخ تک بی بی کو شہید کرنے والے کیفر کردار تک نہیں پہن سکے ان بارہ سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں پانچ سال حکومت رہی جس نے اپنی مدت بھی پوری کی کمیشن بنے انویسٹیگیشنز ہوئی لیکن مجرم کیفر کردار تک نہیں پہن سکے بلاول بھٹو زرداری بی بی کی شہادت اس وقت کی حکومت کے سیکیورٹی لیپس کو ٹھیراتے ہیں اس وقت کی حکومت جنرل پرویز مشرف کی تھی لیکن دوسری جنرل ریٹائر پرویز مشرف اس الزام کی نفی کرتے نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بی بی کی شہادت کا اصل فائدہ کس کو ہوا یہ سب سے اہم سوال ہے لیکن اس ساری صورتحال میں آج بارہ سال بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کہتی نظر آتی ہے بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں آج تاریخ ہم سب سے دوبارہ کچھ اہم سوالات پوچھ رہی ہے سانیہ کارساز ہونے کے باوجود بی بی کو کیوں سن روف سے نکلنے دیا گیا کیا کیوں جائے وقوعہ کو فوری طور پر دھو دیا گیا اور کیا واقعی ہی اقوام متحدہ کی انویسٹیگیشن ٹیم بھی کچھ ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی سیکیورٹی لیپس پرویز مشرف کی حکومت کی طرف سے تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ذاتی سیکیورٹی تھی اس کا بھی لیپس تھا اور کیا بینظیر بھٹو کی شہادت ہم سب کو کچھ سکھا پائی یا نہیں سکھا پائی کیا بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو کبھی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی ان تمام سوالات کا جواب آج کے پروگرام میں دھوننے کی کوشش کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں ناہید خان صاحبہ جو بینظیر بھٹو کی سیاسی سفر کی بہت قریبی ساتھی جن پر بی بی کا بہت اعتماد رہا اسلامباد میں مجھے جوائن کر رہے ہیں اخونزادہ چٹان رینڈوما ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی کے لاہور میں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات سکولر ہے سینئر تجزیہ کار ہے اور ہمیں شکیل انجم صاحب سینئر تجزیہ کار صحافی ہیں اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے ہو اسیسینیٹڈ بینظیر بھٹو ان سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اس وقت موجود ناہید خان صاحبہ شکیل انجم صاحب اخونزادہ چٹان اور ڈاکٹر فاروق حسنات ناہید خان صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں آپ کا شمار بی بی شہید کے ان دوستوں میں بہنوں میں ہوتا ہے جن پہ ان کا سب سے زیادہ ٹرسٹ لیول تھا کارساز دھماکے کے باوجود ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو جلسے سے واپسی پر جیپ کے یہ ایک بہت بڑا کوئسچن ہے جیپ کے سن روپ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کس حد تک بی بی شہید کا تھا کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیپ جو لوگ ساتھ بیٹھے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے نہ ہی بی بی شہید کو روکا گیا کیا کریں گے اس کے اوپر آپ جی دیکھیں جی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی بی ایک شیاسی لیڈر تھی نہ تو وہ کبھی کسی کی ڈکٹیشن لیتی تھی اور نہ کبھی انہوں نے کسی کسی کے کہنے پر کچھ کیا ہے بات یہ ہے کہ ان کو بہت دفعہ لوگوں نے سب نے روکنے کی کوشش دی تھی جس پہ مخصوم امین کو ان بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے سب نرباشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کی سیکیورٹی سٹاف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب بھی ہم نے بی بی کو جہاں بھی روکنے کی کوشش کی کہ آپ نہیں اٹھیں یا آپ نہیں اس طرح باہر مکلیں وہ کہتی تھی کہ مجھے اگر اس قسم کی سیاست کرنی ہے تو بہتر ہے میں سیاست چھوڑ دوں تم لوگ بھی اپنے گھروں میں چلے جاؤ میں بھی چھوڑ دیتی ہوں میں ایک بزدن لیڈر نہیں کہلانا چاہتی میں اپنی سارے تھرس کے باوجود بازستان واپس آئی ہوں کیونکہ جیسے جیسے وہ سمجھ دیکھ کہ الیکشن کیمپین ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے جس طرح سے وہ الیکشن کر رہی تھی اور جس طرح سے استقبال ان کا ہر جگہ ہو رہا تھا ان کا یہ تھار جو پڑی الیکشن کیمپین ساری میرے ہاتھ میں ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو ایکسپولز کر دیتی ہے اسے ایک دن پہلے پشاور گئی تھی وہاں پہ وہاں پہ لوگ چھتوں پہ کاریشن کوف لے کے کھڑے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد وہ چھت سے کری ہو کہ وہ باہر لوگوں کو ویو کرنے لگی کیونکہ وہ کہتے تھی کہ لوگ کہیں گے کہ ہماری لیڈر بزدل ہے کہ ہم کھڑے ہیں سڑکوں پہ اس کو دیکھنے کے لیے اور یہ باہر نہیں نکلتے یہ باہر والے بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن بے نظیر بھٹو کسی کی دیکٹیشن پہ نہیں چلتی تھی وہ ایک سیاسی لیڈر تھی ایک بہادر لیڈر تھی اور اپنی جان کی پرواس کیے بغیر پاستان آئی تھی ناہی بی بی مجھے بتائیے گا آپ وہاں پر ان کے ساتھ تھی آپ نے سارے وقت بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہی آپ کہاں دیکھتی ہیں لیپس کہاں پر ہوئے ایسے کیونکہ اب بلاول بھٹو he blames جنرل مشرف on that جنرل مشرف کا ایک اور ویو پوائنٹ ہے آپ کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے کیا ایکچولی کہاں پر لیپسز آپ دیکھ رہی تھیں کہ یہ لیپسز ہوئے جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانیا ہو گیا کہ آج بی بی ہمارے اندر نہیں ہے کازی صاحب یقیناً لیپسز تو ہوئے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ بی بی کو جو سیکیورٹی ان کو ملنی چاہیے تھی وہ ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی جیمرز ان کے جو ان کو دیئے گئے وہ جیمرز کام نہیں کر رہے تھے جیمرز کا مطلب تھا کہ فون کال بھی نہیں لے سکتی تھی فون ہمارے مسلسل کام کر رہے تھے گاڑی کی اندر بات یہ ہے کہ جس وقت جو انویسٹیگیشن بلاول کہنا بہت آسان ہے بلاول بی بی کے بچے ہیں مجھے ان کے لیے رسپیکٹ ہے لیکن دیکھیں پانچ سال تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی نا بی کی شہابت کے نتیجے میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی آئی نا وہ انویسٹیگیشن جارہ مہینے بعد چودہ مہینے بعد بلکہ انویسٹیگیشن کی تیم آئی نو مہینے انویسٹیگیشن ہوئی نہ ادھر نہ ادھر پہلے انویسٹیگیشن کو واوا کیا گیا ریپورٹ کو پھر اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا دیکھیں یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے جس دن بی بی کی شہادت ہوتی ہے اس سے کچھ دن بیر پہلے نیا صاحب کی ریلی پہ فائرنگ ہوتی ہے میہ صاحب کی ریلی پہ فائرنگ کی کیا انویسٹیگیشن ہوئی کہ وہ فائرنگ اور پولیس وہاں کیوں یہاں سے نکل کے ساری پولیس وہاں کیوں چلی گئی تھی کہ میہ صاحب کے کون لوگ تھے جو شہریند ہوئے ہیں اس فائرنگ کے نتیجے میں کیا ہوا اس کی کوئی انویسٹیگیشن آئی وہ بیٹ بوڈیز کہاں گئی کوئی انویسٹیگیشن کر کسی نے کی اس پہ کہ میہ صاحب کی جو فائرنگ ہوئی تھی اور پولیس یہاں سے بیدی کی سیکیورٹی چھوڑ کے وہاں کیوں چلی گئی تھی ملکل ٹھیک یہاں سوال کرنے کو تو بہت سارے سوال ہیں لیکن سب سے پہلے تو زرداری صاحب کی گمنٹ تھی وہ کچھ پریزیڈنٹ تھے جو پرائم میسٹر یوسف رضا گلانی ان کی پارٹی کے تھے سارے صوبوں میں ان کا کنٹرول تھا ساری ایجنسیز میں ان کا کنٹرول تھا تو انہوں نے کیوں پراریٹی نہیں دی اس کو انرکٹیگیٹ کرنے کی شاید وہ اپنی حکومت میں اس نے زیادہ وہ لوگ بیزی تھے کیونکی پراریٹی شاید دین ازیر بھوٹو بھئی وہ چلی گئیں چلی گئیں انہوں نے کہا جی دیموکرسی is the best one which democracy what democracy مطبع آپ کی پارٹی کی اتنی بڑی لیڈر اتنی یعنی نیشنل انٹرنیشنل فیرم کی لیڈر جس نے پاکستان کو ایک لبرل موڈرن موڈرین ملک کا امیج دیا جس نے ایک بریج کا کام دیز گیا between اسلام and the west جس نے ملک کو ایک پہچان بھی آپ وہ دن دھگاڑے مار بھی جاتی اور آپ کہتے ہیں کہ democracy is the best revenge مجھے اس democracy کے آج تک سمجھ نہیں ہے وہ کونسی democracy ملک کے انتر آگے نائی بی بی ہمارے ساتھ رہی گئے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس ساتھا ہوں ڈاکٹر فاروق حسنات مجھے بتائی گا پندرہ ایپرل دو ہزار دس کو اقوام حیدہ کے کمیشن کی ریپورٹ کو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سر آہا accept بھی کیا لیکن بعد میں تیس جون کو correct me if I'm wrong پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں وزیر خارجہ تھے جو آج بھی وزیر خارجہ انہوں نے اس کے اندر کچھ ایسے concern show کیے کہ یہ ریپورٹ ٹھیک نہیں ہے اور اعتراض کیا اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا اور وہ ریپورٹ بھی پھر پتا نہیں کہاں گئی کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری situation کو جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا secret بھی نہیں ہے کہ کس نے بنظیر شہید کو شہید کیا بیت اللہ مسعود نے کیا بیت اللہ مسعود نے پلان کیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس حورتکار ضرور ان کے ذریعے کیا خود تو نہیں اس نے آکے ان کو ان کے ساتھ کیا تو وہ جو پنڈی کے لوگ تھے جو ایک نیٹ ورک تھا وہ ان کو پکڑنا دوں ان کو چاہیے تھا بعد میں بیت اللہ مسعود ہلاک ہو گیا امریکی ڈرون نے اس پہ اس کو مارا لیکن اس کے سہولتکار تھے ان کو بالکل پکڑنا چاہیے تھا اس پہ بہت زیادہ میند کرنی چاہیے تھی یو این کے جو آپ بلاتے ہیں ان کا بڑا ایک limited mandate ہوتا ہے نہ تو وہ اس تانے بانے کو وہ دیکھ رہے تھے نہ ہی موقع پہ کوئی شہادتیں تھیں جیسے کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ دھو دیا گیا تھا ساری جگہ جو ہے اور ان کا post-mortem بھی نہیں ہوا جو کہ ایک حیرت کی بات تھی اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں یہ موجود ہے کہ جو اس طریقے سے قتل کسی کا ہو تو اس کا post-mortem ضرور ہوتا ہے اور کسی سے پوچھنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سرداری صاحب نے کہہ دیا بہت سمارٹم نہیں ہوگا تو اس سے بھی جو بہت سا evidence تھا بہت سی شہادتیں تھیں یعنی کون سا اتھیار تھا کس طریقے سے ان کو لگا کہاں لگا تو اس سے بھی آپ کو links مل جاتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں اتھیار اور کس قسم کے کر رہے ہیں اس لیے اصل ملزم کا تو سب کو ہمیں پتا ہے لیکن جو اس کا نیٹ ورک تھا پنڈی میں جو موجود تھا جہاں وہ لوگ رہے تھے آکے ان کے جنہوں نے ان کے وراستے دکھائے تھے جنہوں نے وہ ریکی کی ہوگی سارا کچھ کیا ہوگا ان کو جو پکڑنا چاہیے تھا وہ میرے خیال میں یو این کے اس ان کے منڈٹ میں نہیں تھا اوکی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی اچھا ناہید بی بی مجھے بتائیے گا آج پاکستان پیپلز پارٹی آسفلی زرداری بلاوالبھوٹو زرداری کی پیپلز پارٹی میں اور بی بی کی پیپلز پارٹی میں آپ کیا میجر فرق دیکھتی ہیں اگر ہم آج کی دن کے اندر یہ بات کرے دیکھیں جی ایک سب سے پہلے شاید جو ابھی بات کر رہے تھے فاروق صاحب جی جی ڈاکٹر فاروق حسنات کا اگر نام لیا گیا تو بیت اللہ محسود کی کیا بی بی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی یا بیت اللہ محسود کو کسی نے ہائر کیا ہے یا بیت اللہ محسود فسیلیٹیٹ ایک تو پاکستان میں کیا ہے نا کسی نے یعنی پنڈی کے اندر فسیلیٹیٹ کیا گیا دیکھیں بیت اللہ محسود صاحب کو میں ریکارڈ سے بات لانا چاہتی ہوں روز اس کے بات کے فاروق نائک صاحب بھی گواہ ہیں کہ بیت اللہ محسود صاحب کے کوئی ایک دوست ہیں جو سینیٹر تھے ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ بیت اللہ محسود کے بارے میں کہ بھئی وہ بی بی کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جو واپس مسیج کروایا تھا انہوں نے کہا کہ وہ ذرفکار علی بھٹو کی بیٹی ہیں جنہوں نے ہمارے فاتح کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری وہ بہن ہے ہم کیوں اس کے اوپر اٹیک میں کیوں اس کے اوپر اٹیک کرواؤں گا یہ بات کے گواہ فاروق نائک صاحب جو زرداری صاحب کے وکیل ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں وہ سینیٹر ان کے ساتھ ہے صفدر عباسی صاحب کے ساتھ سینیٹر تھے یا تو یہ بات میں اس لیے ریکارڈ پر لانا ضروری بلکل ٹھیک ہے ویڈی رائی تو میں اس کو سیکنڈ کرنا چاہے جو آپ نے اس وقت کی پیپل پارٹی اور آپ کی پیپل پارٹی میں دیکھیں وہ پیپل پارٹی تھی غریب عوام کی پارٹی مزدوروں کی ہاریوں کی کسانوں کی خواتین کی بات کرنے والی یہ نہیں ہاب نوٹ کی پارٹی تھی آپ جو زرداری صاحب کی پارٹی ہے وہ تو آپ زرداری لیپ ہو گئی یہ نا وہ تو زرداری صاحب کی پارٹی وہ بھٹوں کی پارٹی تو نہیں ہے نا بھٹوں کی پارٹی تو غریب عوام کی پارٹی یہ ہیں سرمایہ داروں کی پارٹی جس میں بڑے بڑے ناموں کی پارٹی جس میں یعنی پیسہ پرارٹی الیکشن لڑنے کے لیے بھی پرارٹی ہے کسی یعنی جو پارٹی پر کنیکٹ تھا نا غریب عوام کے ساتھ جو بھٹوں صاحب نے اور بی بی میں ہمیشہ رکھا ہے غریب لوگوں کے کنیکٹ اس پارٹی کے اندر نہیں ہے ساری تو سے آخونزادہ صاحب بھائی ہیں میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی بہت پارٹی کے لیے خدمات ہیں لیکن پارٹی کے اندر پارٹی کا کارکون ہر کوئی دکھی ہے پارٹی کے اندر کوئی بھی بندہ خوش نہیں ہے کہ پارٹی کے ٹھیک ہے لوگوں کی مجبوری ہیں لوگ چل بھی رہے ہیں ہماری طرح بہت سارے لوگ نہیں بات کرنا چاہتے لیکن اندر سے خوش کوئی بھی نہیں دل سب کے دکھی ہیں کہ ایک اتنی بڑی فیڈرل پارٹی آج سندھ کے چند ازلاح تک مہدود کر دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہمیں تکلیف نہیں ہے بلکل ٹھیک بیری رائی بلکل ٹھیک ہے ویوز یہاں میں لیتے ایک چھوٹی سی بریک جب ہم بریک سے بات کریں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی آج کے دن کے حساب سے اب آئندہ کیا ہونے جا رہے الزام تراشی رہے گی ایک مومہ رہے گا بی بی کی شہادت اور جس طرح بات کریں یا کیا آگے ہم کچھ کوئی ایک ریزلٹ نکالیں گے اس پوری ڈسکشن سے سٹے وید آس اخوزدہ بھائی آپ سے بات کرتا ہوں بریک کے بعد مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری بے نظیر بھٹو شہید جو قتل ہوا ان کی شہادت کی پوری ذمہ داری جنرل پرویز مشرف پہ ڈالتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف کا یہ کہنا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے پیچھے وہ نام لیتے ہیں کہ آسف علی زرداری کا ہاتھ ہے کیونکہ اس کا فائدہ آسف علی زرداری کو ہوا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر مین بھن گئے اور اس کے بعد صدر پاکستان بھن گئے کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ جی 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 اخونزاد بھائی آپ سے منشور بھائی مجھ سے پوچھ رہے جی جی بلکل آپ کے آواز بہت کم آ رہی جی آپ سے بات کرو گٹیا لوگ تو گٹیا بات کرتے اس ملک میں گٹیا لوگوں کے کمی نہیں ہے اور گٹیا لوگ ہمیشہ ایسے گٹیا زبان استعمال کرتے ہیں تو اس پہ تو گٹیا لوگوں کے میں تو جواب ہی نہیں دینا چاہتا ہوں جو کوئی گٹیا بات کرے وہ آسمان کو ٹوکتے تو خود اس کے چہرے پہ آکے گر جاتے ہیں لیکن بی بی کے شہادت اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کس نے شہید کیا اندرونی کون لوگ تھے اور کن کے مفادات تھے یہ کوئی چیرمن شپ کیلئے اپنے ماں اپنی بیوی اس کو قتل نہیں کرتے بلکل ٹھیک ہے وہ جس طرح کے بات لوگ کرتے وہ لوگ گٹیا ہوتے وہ اپنے ماں کو بیچ تی بھی 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 لیکن غیرتمن بند اپنی بی کو چیرمن شپ کیلئے نہیں مارتے اس طرح کے مدر جو جاتے اس کی پیچھ بہت بڑے محرکات ہوتے جو لوگ پاکستان کو آگے نہیں بڑھ آنا چاہتے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے پاکستان ترقی کرے پاکستان آئی میپ کے غلامی سیازاد ہو پاکستان جو ہے ہمارے خود اپنے پالیسی بنانے کے قابل ہو یہ کام اس طرح کے لوگ کرتے اور میں سمجھ پتہ نہیں چلا سکتے کس نہیں کیا جن لوگ نے کیا تھا میں ایک عام شہری میں کوئی ٹکنیکل بندہ نہیں ہو لیکن ایک عام شہری جو میرا مشاہدہ ہے اس ملک میں جتنا ہم نے دیکھا ہے سنا ہے تو اگر موقع واردات کو آپ بالکل صاف کر دی اور تمام ثبوت آپ ہوتی جس کو عدالت میں پیش کر کے آپ کسی کو گنانگار ثابت کر سکتے آپ جس کو سزا دے سکتے پھر وہ حقیقت آپ کے سامنے نہیں آجاتے اور وہی کیس ہوا ہے بی بی کے شہادت میں بھی بی بی کے شہادت کے پوراً بعد ان لوگوں نے یہ سارا معاملہ ساپ سترہ کر دیا کوئی ایک تن کا ثبوت تک نہیں چھوڑا کے اس کو لے اور یہ پہلے بار اس طرح نہیں ہوا کسی کے ساتھ ہوا کیا حقیقت حقیقت ہو گیا خونزاد بھائی آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے تھوڑا شکیل انجم صاحب کے پاس جانے دیجئے کیونکہ شکیل انجم صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے شکیل صاحب مجھے بتائیے گا اس پوری سچوئی جی میرے خیال میں کوئی تھوڑا سا آواز کا آرہ ہے ٹھیک ہے بیت اللہ محسود کی بات ہوئی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے پانچ سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی انہوں نے پورا ٹرنیور کیا لیکن وہ جس طرح ابھی ناہید بھی بات کر رہی تھی کن لوگوں نے فسیلیٹیٹ کیا کون اس کے پیچھے تھے وہ ہمیں آج تک نہیں پتا چل سکا اور آج بھی ہم آج بھی بلاول بول رہا تھا سپیچ کر رہا تھا لیاقت باہ میں آپ یقین کریں ایز سن میں بہت تکلیف میں تھا جب وہ بول رہا تھا کیا کہیں گے اس پیسی یہ تکیئی بات کے کونسپیرسی تھے تو ہم اگر بڑھاتے چلے جائیں تو اس کی انڈی نہیں ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے ہو کیا رہا تھا اس زمانے ایک افرہ تفریح تھی پاکستان میں ٹیوریزم اپنے عروج پہ تھا حتیٰ کہ آئی ایس آئی کے جو دفاتے رہیں یہاں ہمارے قریب ہی لاہور میں بھی انہوں نے دو مرتبہ اس پہ حملہ ہوا پولیس اکیڈمی پہ حملہ ہوا بے شمار جنگوں پہ وہ حملے انہوں نے کیے اور وہ کابو میں نہیں آرہے تھے جو ٹیوریس گروپ تھے سارے اس لیے انہوں نے پلان کیا اور اس کی وجہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ بے نظیر کو امریکہ ایک سیاسی چہرے کے طور یہاں پہ پاکستان میں بھیج رہا ہے حکومت مشرف کریں اور وہ سیاسی چہرہ بے نظیر کا ہو مجھے ایک منٹ صرف دیجے گا ہم کنیکٹ ہو گئے شکیل انجم صاحب میرا سوال آپ سے تھا آپ نے بک بھی لکھی ہو سیسی بے نظیر بھٹو سر اس پوری سیچویشن کو جو ہوا آج بارہ سال گزر گئے ہیں کیسے آپ اس کو سمرائز کرتے ہیں جی پہلے دن ہی سمرائز ہو بلکل بدنیتی پر مبنی تھا اور جو 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 مشرف صاحب نے حکم دیا اس کے تحت برگریز جوید اقبال نے اسے پرو کیا اور سارا کچھ مشرف کے ہاؤس پہ ہوا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے اور انہوں نے سب سے پیلا کام یہ کیا کہ اس میں کنٹروورسی ڈیویلپ کرے مجھے یہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو لیور کنٹروورسی تھی وہ انہوں نے کیوں کیا سب کے سامنے گونیاں چلیں سب کے سامنے دھماکہ ہوا اور سب کے سامنے بی بی شہید ہوئی تو اس میں کیا کنٹروورسی تھی اگر لیور لگنے سے بھی وہ شہید گوھر نہیں ہونے چاہیے وہ لوگ جنہوں نے سازد کیار کی جنہوں نے منصقی انجام تک پچھایا جنہوں نے تمام رستے بند کر دیئے اصل مجرموں تک پہنچنے کے لیے وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سازد کیار کی اور جنہوں نے کرائم سین دھویا حالانکہ کرائم سین کے ذریعے ہی مجرم تک پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مجرم تک پہنچنے کے تمام رستے بند کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے بند کیے اس لئے انہوں نے کنٹروورسی اس لئے ڈیویلپ کی کہ ہم لوگوں کی توجہ ہم اس بحث میں پڑ جائیں تینیجی نہیں لیور نہیں گولی لگی تھی تو یہ ہے کہ اس میں پہلے دن سے آج تک انہوں نے بند گلیوں میں انیسٹی کو پہنچایا اور جو کچھ کیا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے اب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا یہ ایک نئی بحث ہوگی کہ ہم لوگوں کی نشاندہی کریں نشاندہی گیارہ نقاط پر یو این کمیشن نے بھی کی تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سکوٹلینڈ یارڈ ہے سکوٹلینڈ نے دو انیسٹیگیشن ریپورٹیں تیار کی ہیں ایک وہ جو اس حکومت کی مشرف حکومت کی مرضی کے مطابق تھی دوسری وہ جو کبھی کسی وقت جاری کریں گے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اچھ تو کوئی کنٹروورسی نہیں بی بی ایمپیونٹی کا شکار ہوئی اور وہ ان لوگوں نے اپنا حق قتل حق دشت گردی مطلب حاصل کیا اور بی بی کو قتل کرنے کے بعد اس کی انورسٹیگیشن کو اس حد تک بگاڑا جس کوئی منطق کی انجام نہیں پہنچ ملا یہاں تک کہ انہوں نے پانچ لوگوں کو شامل جرم کیا وہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سرگودہ اور بیرہ اسمائیل خان سے پکھلے گئے دشت گردی کی پلان کرتے ہوئے ان کا اس حقل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ وقت نے ثابت کیا میں نے پہلے دن ہی پہلے سال ہی یہ چیزیں بتا دی تھی کہ یہ بندے وہ نہیں ہیں جو اس خازش میں شامل ہیں میں اس بات کو بھی نہیں مانتا کہ بیت اللہ محسود اس میں شامل تھا بیت اللہ محسود کی جو جو تین انہوں نے فیاروائی کی جیسے الزام لگا اس نے پرس کانفرنس کی انہیں کہ جی ہم عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پھر بھی اس کے مار گیا وہ قتل ہو گیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا اس کے باوجود اب یہ کہنا بیت اللہ محدود اس میں شامل تھا میں نہیں مانتا اور نہیں میں یہ 15 تحریف کو 15 دسمبر کو مارز وجود میں آیا اس کے بعد سے یہ جو طالبان کا وہ مشن جو طالبان نے کسی اور پہ کیا تھا یوز ضرور کیا انہوں نے بیت اللہ محسود کو یوز ضرور کیا ٹھیک تمام شوائد میں ڈالیے اوکی بتائیے کہ میں شاکیل انجم صاحب نے بڑی کلیرلی بات کی اور میں اس چیز کو انڈور پہ کروں گا تھوڑا سا ہم اس چیز کو لے کر جائیں جو ہم بات کرتے ہیں کہ رات و رات دو گھنٹے کے اندر جو جو جائے وکوا تھا اس بی بی ٹی کہہی تھی کہ پریکٹیکلی نوٹ پوسیبل کہ اس کے بعد آپ وہاں سے کچھ چیز ڈھون سکیں جب آپ نے پورا اس کو واش آؤٹ کر دیا کیا منطق ہو سکتی ہے بیکاوز جو ریلی تینک کہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ کرایا گیا اور جو بلاول بھوٹو کے الزامات ہے ٹورڈ جنرل مشرف یہ پھر کیسے ہاو ڈیو کنیکٹ آل دس جی کارجی صاحب ہم پھر کے ساری چیز پھر سے لے آئیں گے پانچ سال پیپلز پارٹی کی حکومت پانچ سال ان کے جو اصل اتحادی ہیں نون لیک ان کی حکومت رہی سارا اختیار ان کے تھا ان کا خیال تھا بیت اللہ مسود نے قتل کیا بیت اللہ مسود کو مار دیا امریکنوں نے باقی جو لوکل سہولت کار تھے وہ ان کو نہیں مل سکے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ یہ زیادہ فیر ہوگا کہنا بجائے اس نے مارا کانسپیرسی ہم کریں نہ زرداری صاحب نے مروایا نہ ہی میرا مشرف نے مشرف کا صرف ایک قصور ضرور ہوگا کہ جب بے نظیر آئی ہیں پاکستان میں تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ فیس آئی تھی اس کا امریکن نے بھیجا تھا لیکن انہوں نے جب یہاں پہ حالات دیکھے زمینی تو بے نظیر کا جو رویہ تھا وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو مشرف سے جسے مشرف بہت نرغاز ہوا وہ جب نراز ہوا تو اس نے پھر وہاں پہ اتنا اس کو سنجیدہ نہیں لیا ان کی سیکیورٹی کو جتنا اس کو لینا چاہیے تھا اس لئے میں کہوں گا کہ زیادہ کتاہی تھی مجرمانہ کتاہی کہہ سکتے ہیں لیکن کتاہی تھی مشرف کی سیکیورٹی نہ دینا لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہ اس سمانے میں جو حالات تھے طوفان تھا پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی ٹیررزم کی اور ان کی ہاتھ بہت لمبے ہو گئے تھے تو اگر انہیں تہیہ کری لیا تھا تو پنڈی میں نہ کرتے لیکن بہرحال حکومت کا کام تھا مشرف کا کام تھا ان کی پوری حفاظت کر شکیل انجب مجھے ایک چیز بتائیں بلکل میں اس آرگومنٹ کو تھوڑا ساگے لے کر چلتے ہیں الزامات پرویز مشرف پہ لگائے گئے کچھ ثابت نہیں ہوا الزامات آصف علی زرداری پہ لگائے گئے کچھ ثابت نہیں ہوا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بی بی نے یہ بھی کہا تھا کہ آئل پریفر مشرف آن نواز شریف جب ٹراس لیول کی بات ہوئی تو اس ساری سیچویشن میں پھر بی بی کا خون ہم کس کے ہاتھ میں تلاش کریں گی یا بس ہم لوگ بات ہی کر سکیں گے اس پہ ہر برسی کے اوپر کیا کہیں گے اس پہ آپ جی منشور بھائی آپ نے جم بار زرداری شاہب کا نام لیا سر جی ایسی بات کتن نہیں ہے ایک چیز بلکل نہ اس سائیڈ پہ پروو ہوئی نہ اس سائیڈ پہ اب بات صرف یہ ہے کہ کس پہ آگے آپ کا دل دکھا ہوئا تو ہم شاکیل صاحب can you hear me آواز آ رہی آواز آ رہی شاکیل صاحب اب going forward اب ہم اس بات سے آگے چلیں گے نا آج 12 سال ہو گئے ہیں دل دکھتا ہے سب کا تکلیف سب کو ہوتی ہے سارے ایک تکلیف میں ہیں آج بھی ہیں بلکل اور اس تکلیف کا میں پہلے بھی پروگرام سے پہلے ڈاک ساب سے بات کار رہا تھا جب بلا وال آج سپیچ کر رہے تھے تو ایز سن آج کھو پیل 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 پاکستان پیل کھو کھو جو آج آج روو چودری یا آج